بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ سب کیسے ہیں تو آج ہم نے بنایا ہے دے گی کورما یہ کچھ الگ سٹائل کا ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پتیلے میں ہم نے تقریباً ایک کپ تیل ڈالا ہے تیل جیسے ہی گرم ہوگا ہم پیاز کو فرائے کریں گے تو میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کی پیاز لیا جیسے ایک دم باریک پرکٹ کیا ہے اس کا ہم نے برستہ تیار کرنا ہے تو گیس کی فلم ہائی رکھیں اور اسے لگاتا اور چلاتے ہوئے اس کا برشتہ تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس میں پیاز میں اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سارے برشتہ کو ہم نکال لیں گے اور یہ جو تیل ہے اس کو آدھا کر دیں گے آدھا کپ تیل ہم اس میں لیں گے سالن بنانے کے لیے تو اسی تیل میں ہم سب سے پہلے کوئی گرم مسالے وغیرہ نہیں ڈالیں گے اور چکن ڈال دیں گے سیدھے تو چکن میں نے یہاں پر ساڑھے سایسو گرام لیا ہے جسے دھوکی صاف کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے لسن ادرک کے ساتھ میں اچھے سے بھوننا ہے تو تین ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور اسے تقریباً تین چائر منٹ کے لیے بھونیں گے جب تک کہ اس کا روز ختم نہیں ہو جاتی گیس کی فلم میڈیم کر لیں اور اس میں کچھ گرم مسائلے ڈال دیں گے جس میں ڈالیں گے ہم ڈال چینی کے دو تین ٹکڑے ایک ہری الائچی ایک موٹی الائچی آٹ دس دانے کالی مرچی کے چار پانچ لونگ دو تیج پتہ اور ایک ٹیسپون زیرہ اسے بھی ڈال دیں گے اگر آپ کو زیرہ پسند نہیں ہے تو آپ زیرہ اسکیپ کر دیجئے سبھی گرم مسائلوں کے ساتھ میں اور لس ان ادر کے پیسٹ کے ساتھ میں ہم نے چکن کو اچھے سے دو منٹ اور بھون لینا ہے اب یہ جو ہم نے پیاس کو فرائے کر کے نکالا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے باریک والا تھوڑا سا پانی ڈال کے بنا لیں گے یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں پاوڈر مسائلے اٹ کر دیتے گے اسی فلم سلو کر دیں گے تو یہاں پر ہاف ٹیسپون حلدی کا پاوڈر لیا ایک ٹیسپون کاشمیری لال میرچ پاوڈر ایک ٹیسپون تیکھا والا لال میرچ پاوڈر دو ٹیسپون دھنیا اور ہاف ٹیسپون سیرے کا پاوڈر ڈال دیں گے اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے اور اسی مسائلے کے ساتھ چکن کو ہم نے دو منٹ کے لیے ڈھک کر کے پکانا ہے تاکہ اس کے مسائلے کی کچھی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور چکن کے اندر تک مسائلوں کا اچھا سر ٹیسٹ بھی آ جائے گا یدی اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہو تو آپ اس میں ایک سے دو ٹیسپون تک پانی ڈال دیں تاکہ آپ کے مسائلے جلے نہیں تو دو منٹ کے لیے سلو فلم پر کور کر دیتی ہوں دو منٹ کے بعد دیکھئے مسائلے ہمارے اچھے سپک گئے ہیں اب ہم اس میں دہیں شامل کر دیتے ہیں تو دہیں یہاں پر ہم ڈیڑھ سو گرام دہیں ڈال رہے ہیں وہ دہیں زیادہ کھٹا نہیں لے ساتھ میں میں نے دو ٹیسپون پانی ڈال دیا کیونکہ جو پیالا تھا اس میں دہیں کافی لگا ہوا تھا اس سب کو اچھے سے لگاتا چلاتے ہوئے ہم نے پکانا ہے گیس کی فلم ہائی کر دیئے تاکہ اس میں چلدی سے اوبال آ جائے تو یہ دہیں اس میں اوبال آ چکا ہے اس دہیں کے پانی میں ہم نے چکن کو گوک کرنا ہے یہاں پر دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے پیچھ میں آپ ایک سے دو بار چیک کر لیں تو یہ اچھے سے ماشاءالہ سے خوشبویں بھی آنے لگی ہیں مسالے وغیرہ سب ہی اچھے سے پک گئے ہیں وہ چکن ہمارے یہاں پر 50% تک کوک ہو چکا ہے اب ہم نے جو پیاس کا پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اسے بھوننے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر جو پیاس ڈالی ہے وہ پہلے سے فرائی کی ہوئی ہے تو اب ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں تو اس ہی جار میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم کھنگالتے ہوئے ڈال دیں گے تو اس میں جو بھی پیاس بجی تھی وہ سب اس میں آ جائے تو یہاں پر ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ ہم اس کا شور بے تھوڑا سا پتلا رکھیں گے تو ڈیڑھ گلاس ٹوٹل پانی ڈالا ہے اور ابھی چکن کو پکنا باقی ہے 50% کوک ہوا ہے یہ دیکھی گریوی کچھ اس طریقے کی ہے میں اس میں تھوڑا سا خوشبی والا مسائلہ ڈالتی ہوں ہافٹی اسپون گرم مسائلہ پاورڈر ایک پینچ جاویتری کا پاورڈر ایک پینچ جائی فل کا پاورڈر اس میں زیادہ مسائلے نہیں جائیں گے گھر والے مسائلوں سے ہی تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو یہاں پر کیوڑا وارٹر یا کیوڑا ایسنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے کور کر دیتے ہیں 10-12 منٹ کے لیے اوٹ چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ چکن اچھے سے گل نہیں جاتا تو ماشاء اللہ دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اس میں ہری مرچی اور ہرا دھنیا ڈال دیتی ہوں دو تین ہری مرچ کو میں نے چیرہ لگا کے کٹ کر دیا ہے دو ڈیبل سپن ہارا دھنیا ڈال دیا ہے گیس کی فلم بلکل سلو کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے اس سے ہری مرچ اور دھنیا کی اچھی سی خوشب ہو جائے گی گیس کی فلم سلو کر دی ہے اور یہ دو منٹ کے بعد دیکھیں بہت اچھی سی رنگت بھی آ چکی ہے تو اب ہم اسے ٹیش آؤٹ کر لیتے ہیں میں اسے چامل کے ساتھ سارو کر رہے ہوں آپ اسے روٹی چپاتی کے ساتھ پرائٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ چامل کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آپ بھی ایک بار اس ریسیپ کو اسی طریقے سے ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا بائی